اسلام علیکم ایک مولی صاحب کی تقریف چل رہی تھی تو وہ مجھے جتنا یاد پڑتی ہے تو مجھے یعنی کہ اچھی لگی تو میں نے کہا کہ میں وہ شیئر کر دیتا ہوں جتنا ہی مجھے سمجھ میں آیا تو مولی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بحث مپاہسہ کرتے ہیں ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ایک اپنے خود کے نفس سے بھی جدوجہد ہوتی ہے خود کے نفس کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے اور کبھی انسان خود اپنے خواہشات کے خلاف بھی جدوجہد کر کے دیکھے تو پھر اسی کانٹیکس میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں جیسا کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا النَّفْسَا لِلْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَاوَا اور دوسری آیت جو منشن کی گئی وہ تھی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ جَعَا دُوْفِينَا لَنَا دِي أَنَّهُمْ سُبْلَنَا اور پھر یہ بتایا گیا کہ نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک نفس لَوَامَا تُسْخَ نَفْسَ مَارَا اور تیسرا نفس المطمئنہ اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت النفس المطمئنہ ارجی لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْزِيَا فَادْخُلِي فِي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي یعنی عجیب معاملہ ہے راضیت مَرْزِيَا نفس المطمئنہ جو ہوتا ہے وہ رب سے راضی ہے اور رب اس سے راضی عجیب معاملہ ہے اور بھی کئی ورسز ہیں اپنے ہی نفس کے بارے میں فار اگزامپل عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَئِيُّ كَشُحَ نَفْسِي فَاُلَاِكَمُ الْمُفْلِحُونَ مفلِحُونَ مِنز کامیابی پانے والے تو ہر کسی کے نزدیک کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے مگر اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے وَمَئِيُّ كَشُحَ نَفْسِي فَاُلَاِكَمُ الْمُفْلِحُونَ اور حضرت یوسف بھی قرآن کریم میں کہتے ہیں جب تیرواں پارا شروع ہو رہا ہوتا ہے وَمَا عُبَرْرِيُّ نَفْسِي وَمَا عُبَرْرِيُّ نَفْسِي وَمَا عُبَرْرِيُّ نَفْسِي اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی بری و زمان نہیں ٹھہرا تھا اس کے آگے جو الفاظات ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ نفس سے امارہ تو مِسْگایٹ کرتا ہی رہتا ہے مفہوم یہی ہے اور بھی کئی آیات ہیں نفس کے بارے میں اپنے خود کے بارے میں اپنے اندرونی خواہشات کے بارے میں نفسانی خواہشات کے بارے میں فار اگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہزین آمانو علیکم انفسکم تو یہ بڑی بیسک چیزیں تھیں جو کہ ہم شاید بھلا بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا کہ شیئر کر لوں کہ شاید بھلا بھی ہی ركی اللہ کی فلا ہے تو